آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ ہمیں سیاسی سٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں لیکن اصل میں قانونی پوزیشن کیا ہے آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اقتیارات کے حوالے سے توسیع کے حوالے سے رینجز کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے وہ بات کرنے والی ہے اور کیا رینجز کی ڈپلائمنٹ یا رینجز کے اقتیارات میں توسیع ہی اصل معاملے کا حل ہے یا ہمیں پولیس کی ریفارمز کی طرف بھی دیکھنا ہے پولیس کی پاوز کی طرف بھی دیکھنا ہے یا پولیس کو امپاور بھی ہم نے کرنا ہے پروگرام کا دائرہ کار ناظرین آج یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے واضح ہو جائے کہ قانونی پوزیشن جو اس حوالے سے کیا ہے تاکہ سیاست میں ہم نہ الجیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرائے دیتے ہیں اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مورود ہیں بیریسٹر سید علی زفر صاحب سدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن تینکیو ویری مچ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں افضل شگری صاحب سابق انسپیکٹر جنرل سن تینکیو ویری مچ شگری صاحب لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ کامران مرتضی صاحب سابق سدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن تینکیو ویری مچ کامران صاحب علی صاحب سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ قانونی پہلو کے اوپر ہمیں روشنی ڈال دیجئے سندھ پریسیڈنس لے گا یا وفاق پریسیڈنس لے گا جب رینجز کے اختیارات میں توسی کے حوالے سے بات آئے گی دیکھیں فیصل دو ایسپیکٹس اس کے دیکھنے پڑیں گے آپ کو سب سے پہلا ایسپیکٹ تو یہ ہے جس کے اوپر سارا قانون بیس کرے گا کہ کیا ہمارے ملک میں کوئی خطرہ ہے بہر سے چک اور سپیشلی کراچی اور سندھ میں کیا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز لائن آرڈر کی سیچویشن ایسی ہے کہ لوگوں کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ خطرہ ہے تو پھر آئین آپ کو سات طریقے بتاتا ہے سات طریقے بتاتا ہے سیون ویز سیون میتھڈز جس کے تحت جو فیڈریشن ہے وہ پروونس میں فورس استعمال کر سکتی ہے لائن آرڈر کو کرنے کے لیے ٹھیک سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا لائن آرڈر ایشو ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سات طریقے کیا ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ سندھ کے اندر لائن آرڈر کا مسئلہ میں تو بڑا کلیر ہوں میں تو بڑا کلیر ہوں کہ بہت سیریس ایشو ہے اسی لیے ہم بڑی ڈیبیٹ کر چکے ہیں اب میتھڈز کیا ہیں آپ دیکھیں آرٹیکل نائن ہمارا آئین کا کہتا ہے لائف ان لیبیٹی یہ فیڈریشن کا ایک فنڈیمیٹل رائٹ ہے لوگوں کا اور فیڈریشن کی ابلیگیشن ہے آپ کا آرٹیکل جو ہے وان فورٹی فور یہ پہلا میتھڈ ہے آرٹیکل وان فورٹی فور کا یہ آرٹیکل میں آئین بھی لیایا ہوں آپ کے لیے یہ کہتا ہے کہ جب ضرورت پڑے پروونس کو کہ کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن ہو ایسی مسئلہ ہو تو وہ پروونس حکومت سے کہہ سکتا ہے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ میری مدد کریں چھیک ہے اور وہ ریکویسٹ اگر جائز ہو یعنی واقعی سیکیورٹی کا ایشیو ہو تو پھر آئین کے تحت فیڈریشن کوئی آرمڈ فورسز کو بھی بلا سکتی ہے یا کوئی اور پیرا ملٹری فورس کو بلا جس طرح رینجرز ہیں ان کو بلا کے تو وہ آگے کہہ سکتی ہے کہ جی آپ ہماری مدد کریں یہ آئین میں بڑا کلیرلی لیکن اس کے اندر صوبہ جو ہے وہ انیشیئٹ کرے گا جی صوبہ نے فیصلہ کرنا ہے صوبہ نے کہنا ہے کہ ہاں جناب ہمیں ضرورت ہے وہ ریکویسٹ کرے گا فیڈریشن کو فیڈریشن پھر اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہوئے چکے اپنی فورسز بھیجے گی اور ایک نوٹفکیشن جاری کرے گا صوبہ انیشیئٹ کرے گا یہ آپ کا آرٹیکل وان فورٹی فور کہتا ہے اچھا اس کے علاوہ دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آئین یہ بھی کہتا ہے صاحب صاحب کہ ایگزیکٹیو آثورٹی جو ہے وہ فیڈریشن کی ہے اس حد تک وہ فیڈریشن ایگزیکٹیو آثورٹی ایک سائز کر سکتا ہے جس حد تک وہ قانون سازی کر سکتا ہے پارلیمنٹ چک ہے اسی طرح پروینشل اسیمبلی کا ہے کہ وہ بھی ایگزیکٹیو آثورٹی اس حد تک کر سکتا ہے جہاں اس کو قانون سازی کی اجازت ہے آئین کو قانون سازی کی اجازت ہے کہ اگر defense of the federation کو ضرورت ہو یا کوئی اس کو security کی ایسا crisis بن جائے تو پھر وہ اپنی executive authority exercise کر سکتا ہے آئین کے طرح directly Federation صوبے کے بغیر بھی صوبے کے کہے بغیر بھی اور condition آپ نے کیا بتائیں اس میں اس میں یہ ہے defense of the federation اور security of Pakistan defense of federation اور security of Pakistan یہ اگر issue کسی وقت آئین کے تحت اگر federation کہتی ہے کہ یہ issue ہے تو آئین کے تحت وہ armed forces اجازت کے بغیر بھی بھیج سکتی ہے وہ armed forces بھی بھیج سکتی ہے وہ paramilk forces بھی بھیج سکتی ہے اپنی executive authority اور آئین کہتا ہے آئین کہتا ہے اس پہ کہ in that case جو آپ کا provincial assembly ہے اور جو province کی government ہے اس کو وہ عبے کرنا پڑے گا یہ command federation کا اور اگر وفاق نے کہہ دیا تو پھر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے صوبے کے پاس provided security کا اور defense کا issue ہے اس لئے میں نے کہا سارا چیز جو سارا ہے issue وہ roam around کرتا ہے کہ کیا واقعی خطرہ ہے اگر خطرہ ہے تو یہ دوسرا method ہے جب ہم defense کی بات کرتے ہیں تو کیا بات کر رہے ہوتے ہیں ہم defense پاکستان کے defense کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی defense کو خطرہ ہے یا security کو یا security کو خطرہ ہے how do you distinguish between defense and security defense تو ایک بڑا clear cut ہو گیا نا کہ ایک تو simple method ہے کہ کوئی attack کر دے attack کر کسی area پہ کسی port پہ کسی airport پہ کسی جگہ that is defense simple لیکن جب terrorism کے ساتھ آپ deal کر رہے ہوں جب law and order connected ہے terrorist activity کے ساتھ اور پوری economy depend کرتی ہے تو پھر آپ کا general security security کا issue آ جاتا ہے اور میرے مطابق کراچی is the hub of our commercial activities اور یہ article کون سا آپ نے quote کیا ہے اس حوالے سے defense or security کے حوالے سے یہ آپ کا schedule one میں ہمارا article 141, 142 read with schedule one schedule one ہمارے constitution of the constitution اس میں item one اور six کہتا ہے اس بات کیوں میں نے summary کیا آپ کے لئے simple words میں لیکن technically یہ iron کے وہ articles ہیں third ایک اور attempt آپ کر سکتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا سادھ emergency declare کرتے ہیں آپ کے خیال سے کوئی area ایسا ہے جہاں emergency کی سیدھو رہتحال پیدا ہو گئی ہے تو آپ سیدھا سادھ emergency وہاں declare کر سکتے ہیں یہ بھی تو اس کے کیا تقاضے ہوں گے اس کے parameters کیا ہوں گے کون اس کو deal کرے گا اگر اس طرح کی situation emergency کی situation جو procedure یہ ہوگا کہ cabinet آپ کی جو پوری ہے وہ بیٹھے گی اور وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ بہت ایک emergency situation ہوگی let's say example لے لیں کہ اتنی law and order خراب ہو جائے کسی جگہ پہ کہ وہ حکومت دیکھے کہ provincial provincial حکومت کے اختیارات سے باہر ہو گیا تو اب emergency کیونکہ federation تو سب سے پہلے آتی ہے تو اس وقت آئین کہتا ہے خود کہ federation emergency بھی لگا سکتی ہے اور اس emergency کے لیے وہ armed forces بھی بھیج سکتی ہے under article this is under article 252 232 232 232 of the constitution emergency آگئی چوتھا آپ کو جو میں نے example دینا تھا دیکھیں آئین ہر چیز سوچتا ہے it's a living document organic اب آپ دیکھیں آئین نے ایک اور جو سوچا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ملک میں ports airports ports authorities یہ بہت ضروری ہے اور اگر ان کو خطرہ ہو کسی طرح law and order کے تحت تو تب بھی جو وفاق ہے وہ جہاں بھی port located ہے وہاں جا کے تو اپنی اپنا نافذ کر سکتا ہے executive authority through the armed forces or through rangers یہ article two fifty two آپ کا کہتا ہے چھک so اس طرح آپ کے بہت سارے examples ہیں constitution کے اندر آئینی اختیارات ہیں وفاق کو وفاق کو ایک ہے consensus کے ساتھ چلے دوسرا ہے consensus کے بغیر بھی چل سکتا ہے یعنی ایک ہے کہ وفاق اور province ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے province request کرے وفاق کر لے دوسرا آپ آئین کے تحت اگر province نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو وفاق خود بھی لے سکتا چھک ہے so اس سارے situation میں آپ یہ دیکھیں main چیز ہے will کیا یہ will ہے وفاق کے پاس بھی اور province کے پاس بھی کہ law and order ٹھیک کرنا ہے اگر will ہے اگر یہ انہوں نے اپنی demand جو public کی ہے اس کو پورا کرنا ہے تو وفاق constitution تو بہت سارے options دیتا ہے چار options میں نے آپ کو ابھی بتا دی تین اور بھی ہیں سپریم کورٹ نے جب judgment دیا کراچی کے حوالے سے تو انہوں نے جو problem وہاں پہ بتایا وہ سیاسی پارٹیوں کے militant wings کا problem بتایا تو جب ہم will کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ جو limbs ہیں political parties کے یا wings ہیں political parties کے ان کو sever کرنا ہوگا ان کو disassociate کرنا ہوگا تو جو آپ will کی بات کر رہے ہیں میرا خیال تھا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ہم ڈالنے کے سیاسی پارٹیوں کو یہ کام کرنا ہوگا افضل شکری صاحب ہم اختیارات رینجز کی تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ رینجز کو دے دیں انٹیریئر سندھ کے اندر بھی آپ extend کر دیں وفاق کہہ رہا ہے سندھ کہہ رہا ہے نہیں ہم بتائیں گے کہاں پہ ہمیں چاہیے رینجز کے کہاں نہیں چاہیے مجھے یہ بتائیے تمام معاملات میں ہم نے پولیس کو بلکل اگنور کر دیا پولیس کو ہم نے ڈی مورالائز کر دیا پولیس کو ہم نے جو اس کا پولیسنگ کا اور لائن آرڈر کا اسنشل کام تھا اسے ہٹا دیا بلکل کہ آپ فوکس اپنا اب رینجر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت پیرالائزڈ ہیں میں خیال دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو آپ کا پولیس کو ویڈ ٹائم بہت زیادہ پولیڈی سائز کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایز این انسٹیوشن پولیس ویک ہو گئی اور جو لوگوں کا جو تھوڑا بہت ٹرسٹ تھا کہ جی کہ ہاں پولیس ڈیلیور کر سکتی اور خصوصاً میرا خیال ہے جو سیریوس ایشوز ہوتے تھے وہاں پر لوگ ٹرسٹ کرتے تھے وہ ٹرسٹ ختم ہو گیا پولیس ہو گئی ہے تقریباً ڈسفنکشنل 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 آل موسٹ ڈسفنکشنل آپ کہہ رہے ہیں پولیس کو آل موسٹ ڈسفنکشنل اور یہ آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں یا کراچی کی بات کر رہے ہیں میں یہ کراچی کی زیادہ بات کر رہا ہوں at this time my focus is on کراچی کیونکہ اس وقت جو ہے آپ کے جو رورل ایریاس کے اندر وہ سندھ چلا رہے ہیں وہ پولیس چلا رہی ہے وہ اپنے ایشیوز علاق ہیں اس کی پرابلمز ہیں لیکن کراچی کی جو حالات ہیں اس کے اندر پولیس تقریباً ڈسفنکشنل ہوگی اور اس کی دو وجوہات ایک میں نے بتا دی آپ کو کہ بہت زیادہ پولیڈی سائز اور بہت زیادہ انٹرفیرنس اور دوسرا یہ ہوا پولیس کو اپگریڈ ہی نہیں کیا آبادی بڑھتی چلی گئی جب میں ڈی آئی جی تھا اس وقت یہ تقریباً اٹھائیس ہزار پولیس فورس تھی اور اس وقت میں اس بات کر رہا ہوں نائنٹین ایٹی نائنٹی تو اس وقت اٹھائیس ہزار فورس تھی اور ہم کہتے تھے کہ جی یہ منیمم پچاس ہزار ہونی چاہیے آج بیرے خیال ہے پینتیس ہزار ہو گئی ہے آبادی تین گناہ ہو گئی اس وقت کے مقابلے میں اور صرف یہی نہیں بہت زیادہ کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں لاؤن آرڈر کی یہ بہت ہی زیادہ خوفناک ایک صورتحال ہے کہ جہاں پہ ہر قسم کے لوگ جو کہ ارگنائز کرائم بھی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ ٹیررڈیزم بھی ہے جب آپ ارگنائز کرائم کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا بات کیونکہ کرائم اور پاکستان کے اندر بھی موجود ہے پنجاب کے بھی ہے کے پی کے بھی ہے بلوچستان بھی ہے جب ہم ارگنائز کرائم کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے اور ارگنائز کرائم یہ ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ لنکیجز ہوتے ہیں اور وہ لنکیجز آپ کے لاؤ انفورسمنٹ پہ بھی ہوتے ہیں ان کے لنکیجز گورنمنٹ کے اندر بھی ان کے لنکیجز ہوتے ہیں اور آپس میں بھی لنکیجز ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل نیول کے اوپر بھی لنکیجز ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے آپ کو اپنے سامنے آپ کے سامنے یا وہ ایک لیڈر کی شکل میں آئے گا یا کسی بڑے بزنس مین کی شکل میں آئے گا ایک انفلونش ایک انفلونشن سیگمنٹ آف دو سوسائیٹی کا آدمی نظر آئے گا اور وہ ارگنائز کر رہا ہوگا کرائم کو یہ ہے ارگنائز کرائم اور یہ ارگنائز کرائم جو ہے کراچی کے اندر نہیں تھا اور یہ ریسنٹ ڈیولیپمنٹ ہے اور اس کے اندر آپ کی گن رننگ آئی ہے اور اس کے اندر قبضہ مافیا آیا ہے اس کے اندر نارکوٹکس آیا ہے اور اس کے بعد یہی لوگ جو ہیں جو کرمینل گینگز جو ہیں یہ یوز بھی ہوئے پولٹیکل سکور سیٹلنگ کے اندر جب آپ گن رننگ کی بات کرتے ہیں کچھ اسطلاحات ایسی ہیں جو میرے لیے بالکل نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ گن رننگ رننگ ریلی مینز کہ آپ کا اسلا جو ہے اس کا سمگلنگ in a big way اور کراچی کے اندر جو روزانہ آپ جو اسٹا ریکاور ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بارود اور گولہ اور گولیاں نظر آتی ہیں وہ اس سے خوف آتا ہے کہ مطلب یہ اگر ریکاور ہوا تو چھپا ہوا کتنا ہے اور یہی اگر یہ لوگ ہاتھ میں لے کے نکل آئیں اور آپ کے ساتھ ٹیک آن کرے لاؤ انفورسپرٹس کو تو کیا ہوگا کراچی کے ساتھ it is like a siting on a time bomb اور ان حالات کو ایک عجیب سا ایک balance of terror ہے جو کہ کراچی فیلحال چل رہا ہے شکری صاحب میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں آپ نے the way you have explained it میں next turn کے اوپر اس کے اوپر آوں گا میں کامران صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اس وقت current جو حالات ہیں وہ article 147 of the constitution کے تحت صوبہ جو ہے initiate کرتا ہے وفاق سے کہتا ہے کہ جناب عالی ہمارے صوبے کے معاملات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ آپ اپنے officers یا اپنی agency کو کہیں کہ آئیے اور یہاں پہ حالات درست کریں تو یہ جو آئین کا article ہے آپ کو اس وقت لگتا ہے بلکل یہ این مطابق ہے صوبے کی صورتحال کے کیونکہ یہ precedence دے رہا ہے صوبے کو ان معاملات میں کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ constitution کی scheme کو ذرا سمجھئے scheme یہ ہے یہ ہمارا جو ملک ہے یہ وفاق ہے Federation ہے اور صوبے مل کے وفاق بناتے ہیں اور جب صوبے مل کے وفاق بنائیں تو پھر صوبوں کی راہے جو ہے وہ وفاق پہ بعض جگہ پہ بلکہ اکثر جگہوں پہ افضل ہوا کرتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ وفاق پہ صوبے کی راہے جو ہے اس کو افضل لیجئے یہ اس کی جو will of the constitution ہے وہ میں جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے اب پرابلم اس میں دستور کا یا قانون کا جو ہے وہ کم کم ہے in fact یہ چوے بلی کا کھیل چل رہا ہے establishment political parties کو کھلا رہی ہے اور political parties جو ہیں وہ establishment کو کھلا رہی ہیں واں 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 آپ نے political parties کو ایک سائٹ پر کر دیا اور establishment کو ایک سائٹ پر کر دیا at least دو تین major parties جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ play کر رہی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو مزید سیاسی سوالوں میں نہیں الجاؤں گا چونکہ مجھے پتا ہے آپ کا قانون کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اب میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ کون politics میں نہیں جائیں گے politics میں نہ جائیں گے مگر یہاں پہ 147 کی منشاہ یہ ہے منشاہ یہ ہے کہ وہ صوبہ جو ہے وہ اپنے اختیارات جو ہے وہ وفاق کو کہتا ہے کہ یہ میں جو نا یہ اپنی executive authority جو ہے یہ آپ کے حوالے اس حد تک کرتا ہوں ٹھیک ہے نا جی اچھا اب پاک یہاں پھر جو نا آپ اس کو قانون کو politics سے علیہ دا نہیں کر سکتے اب آج مرادلی شاہ نے یہ کہایا کہ ہم نے تو صرف خط لکھا تھا اور ہمارے خط کا جواب نہیں آیا تو وہ جس حد تک وہ power دینا چاہ رہے ہیں پھر اس دستور کی اگر اپنا article کو آپ لے لے نا independently تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ صد تک پار دیتے ہیں still جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صوبہ اس صد تک پار دیتا ہے تو اس سے اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں مگر اگر آپ one forty nine پہ آ جائیں تو one forty nine میں وہ take over بھی کر سکتے ہیں power جو ہے نا وہ لے بھی سکتے ہیں یہ دستور کی منشاہ ہے مگر یہاں پہ اگر scheme پہ جائیں اس میں جو constitution کی scheme ہے وہ یہ ہے کہ جو will of the promise ہے وہ prevail کرے گی go کہ اس میں one forty nine جو ہے وہ executive authority جو ہے وفاق خود بھی use کر سکتا ہے پھر ایک section 4 ہے اس کی ایٹی اے کی وہاں پہ بھی وہ وفاق جو ہے وہ اپنے انفورس کر سکتا ہے اگر یہ سمجھے کہ وہ حالات اس طرح سے ہیں مگر یہاں پہ اس کا جو جو وفاق کا اختیار ہے وہ limited ہے وہ limited دو تین حوالوں سے ہے صرف اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جا سکتا پرویل جو کرے گی رائے جو ہے وہ صوبے کی کرے گی یا صوبے کی اسمبلی کی کرے گی لیکن کامران صاحب it gives me an impression کہ یہ تمام جو constitution کی یا قانون کی ہم interpretation کا کیونکہ یہاں پہ معاملہ ہے نا اگر کریں تو ہمیں صوبے کے معروضی حالات جو ہیں ان کو مدد نظر رکھنا پڑے گا جیسے علی زفر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر emergency آپ نے impose کرنی ہے تو اس کے لیے یہ یہ حالات ہونے چاہیے پورٹس وغیرہ کے اوپر اگر آپ نے deployment کرنی ہے تو اس میں defense کا معاملہ آ جائے گا threat کا معاملہ آ جائے گا اور اگر ہم یہ feel کر رہے ہوں کہ جیسے سپریم کورٹ نے indicate کر دیا کہ صوبے کی سیاسی پارٹیاں بھی اس مسئلے کا حل ہیں تو پھر میرا کیا حال ہے وفاق کو شاید exercise کرنے کے لیے life and liberty article 9 کا ذکر کیا علی زفر صاحب نے کہ لوگوں کی life and liberty جو ہے وہ responsibility of the state ہے تو اس کو پھر آپ کو شاید مددے نظر رکھے interpretation کرنی پڑے آپ کو دیکھنا ہوگا یہ defense کا معاملہ تو ہے نہیں نہیں ہے اب آجی security پہ اب security پہ آجی تو یہ life and liberty جو ویسے جو ہے نا ویسے کس کا اپنا اختیار کس کا صوبے کا اختیار ایڈیالوجیکلی جو ہے نا یہ صوبے کو جو ہے اس کو maintain کرنا اپنا اس کو امن امن کی صورتحال کو صوبہ آپ جب تک صوبہ آپ خود نہیں کہتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں اس معاملے میں اس وقت تک وفاق آ کے کہے کہ جی اس میں جو نہیں آپ ناکام ہو گئے ہیں اس لیے یہ آپ کی security کا مسئلہ ہے اس لیے ہم intervene میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے کسی بھی شخص کو یا ادارے کو یہ کہنے کے لیے خاص طور پر پاکستان میں کہ میں فیل ہو گیا وہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا اگر پرز کر لیجئے اگر سند گورنمنٹ یہ کہا ہے کہ ہم فیل ہو گئے ہیں تو پھر آپ کا کے پی کے میں بعض علاقوں میں پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا فاتح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا بلوچستان میں بعض اوقات جو انہیں اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں وہاں کیا خیال ہوگا ایون پنجاب میں بعض اوقات یہ آپ کا وہ چوٹو گینگ تھا اس کے حوالے سے پھر آپ کا کیا خیال ہوگا تو ویسے جو ہے وہ ہمارا جتنا بھی سٹرکچر ہے وہ جو ایڈمیسٹیشن تھی جو ایڈمیسٹیٹیف سٹرکچر ہے وہ تقریبا ہم نے وہ بیٹھ گیا ہوئے اصل پرابلم یہ ہے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان میں کرمینل آگئے ہوئے ہیں جب کرمینلز آگئے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز اگر صرف پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی تو وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی طرف لے جاتی مگر وہ ٹھیک اس لیے نہیں ہو پا رہا دو وجوہات کی بناء پر ایک تو انہوں نے کرمینل فیکٹر اس کے اندر آگیا ہے دوسرا کرپشن جو ہے وہ ان کے اندر ناسور کی طرح آگئی ہوئی ہے کرپشن کو آج ختم کر دیجئے معاملات ٹھیک ہونے لگ جائیں آج تو کرپشن شروع کریں تو میرا خیال ہے آئندہ پچاس سال میں کرپشن پاکستان کے اندر آپ کو کام کرنا پڑے گا ختم کرنے کے حالے سے آج نیت کر لیں آج نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے کرپشن نہیں کرنی آج حالات بہتر ہونا کس کس کو علیدہ ہونا پڑے گا یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے اگر ہم نے کرپشن پاکستان میں سے یا صوبے کسی صوبے میں سے ہٹانی ہے ویسے تو پورے پاکستان کا مسئل ہے ناظرین جی اب جو کامران مرتضی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ وفاق جو ہے اکائیوں کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے اور اکائی کا جو معاملہ ہے وہ بہت سینسٹیف بھی ہے اور پریسیڈنس اس چیڑ دی ہے کامران مرتضی صاحب نے ہاو ڈو وی ریزولویٹ ہم نے صوبے کے حالات کو ہیں مد نظر رکھنا ہوگا کیونکہ ایک موقع پر مجھے یاد ہے سن میں قائم علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر وفاق خود سے کر رہا ہے تو پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے لیکن بعد میں وہ سپریم کورٹ گئے نہیں اس معاملے پر ویسے دیکھیں جی کامران صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ فیڈریشن کا مطلب کیا ہے کہ پروونسز نے مل کے ایک فیڈریشن بنائی لیکن سب سے آگے اسے بھی ایک پہلے میں جاتا ہوں یہ تو ایک تیوریٹیکل کانسپٹ ہے ایکچولی آئین کہتا ہے کہ یہ آئین ہم نے بنایا لوگوں نے بنایا اپنے لئے بنایا اور ہم نے ہی ایز چاہیہ پنجابی ہوں پتھان ہوں سندھی ہوں جہاں کے بھی ہوں ہم نے خود ایک آئین بنایا اور اس میں نے بتایا سات جگہ یہ لکھا ہے کہ کیا کیا طریقے کار ہو سکتا ہے اب آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا موٹا ایشو ہے تو یس آپ بالکل پروونس کی ڈیمانڈ ہوگی تو وفاق آئے گا ورنہ تو یہ آئین نہیں چلے گا لیکن اگر سیریس ہے اور اور بھی سیریس ہے اور اتنی سیریس ہے کہ فیڈریشن دیکھتا ہے کہ یہ تو اب سٹیٹ کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا اس کا تو مارے پورے پاکستان پر امپیکٹ ہو رہا ہے اور پھر بھی پروونس کچھ نہیں کر رہا تو آئین کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا آئین کہتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ خود بھی آکے جب آرمڈ فورسز دیکھیں آپ دیکھیں کہ کسی قسم کی سیول پاور کو ضرورت ہے وفاق دیکھیں کہ سیول پاور کو آرمڈ فورسز کی ضرورت ہے کسی بھی پروونس میں تو وہ ڈیریکشن دے سکتا آرمڈ فورسز کو کہ آپ ادھر جائیں اور جا کے ہماری مدد کریں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پروونس ہے وہ اس وقت وفاق کے ڈیریکشنز کی نہ عدالت کوسچن کرے گی نہ پروونس کوسچن کرے گا چھیک انڈر دو فورٹی فائف یہ اس قسم کی شکلیں جو ہیں آئین کی یہ خاص بڑی سیریس سیچویشنز کیلئے بنائی گئی ہیں ڈیبیٹ آپ نے یہ کرنی ہے کہ کیا کراچی میں یہ سیریسنس ہے اور آپ دیکھیں مجھے ڈیبیٹ کرنے کی کیوں زیادہ ضرورت نہیں پڑھ رہی کیونکہ یہ ہمارے سپریم کورٹ نے ہی کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے جب لائن آرڈر کی لیا تو انہوں نے کہا یہ تو فنڈمنٹل رائٹ ہے لیبرٹی آف پیپل اس میں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اور یہ کراچی ہب ہے ہماری ایکٹیویٹی کا ادھر ایفیکٹ ہوگا تو آپ کو بیٹھے ہوئے گجرہ والا میں بھی ایفیکٹ ہوگا آپ کو بیٹھے ہوئے پشاور سے گاؤں کے قریب گاؤں میں بھی ایفیکٹ ہوگا کیونکہ یہ سٹیٹ کو ایفیکٹ ہوگا تو پھر ان دو سرکمسٹانسز وفاق کا کام ہے پروونس کو کہنا کہ بھی آپ مجھے ریکویسٹ کریں لیکن سپوزنگ پروونس نہیں ریکویسٹ کرتا تو کیا وفاق کہے گا سوری اب یہ پروونس کا معاملہ ہے میں کچھ نہیں کر سکتا یہ آئین کا اچھا نہیں لگتا کہ میں کروں یا وفاق یہ کہے گا نہیں میری اوبلگیشن ہے میری ڈیوٹی ہے آئین کے تحت کہ میں کچھ کروں تو میرے مطابق اس وقت یہ ڈیوٹی ہوگی فیڈرل حکومت کی یہ ڈیوٹی ہوگی فیڈریشن کی فیڈرل گورنمنٹ کی کہ وہ پروونس نہ بھی مانے تو وہ اندر جائے اور جا کے مدد کریں یہ آپ سارا جو ہمیں معاملہ بتا رہے ہیں یہ آئین کی منشا کے حوالے سے بتا رہے ہیں آئین کے آرٹیکلز کے حوالے سے بتا رہے ہیں لیکن جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے افضل شکری صاحب کے ساتھ کہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کراچی کا کہ کراچی کی سیاسی پارٹیوں کا سٹیک نہ صرف صوبے کے اندر موجود ہے بلکہ وفاق کے اندر بھی ان کا سٹیک موجود ہے اور وفاق کے اندر جو گورنمنٹ بنائے بیٹھے ہیں وہ خود بھی شاید لمپ کر رہے ہیں اس وقت کے کسی نہ کسی طرح سے ہم یہ پرامہ لیکس والے معاملے سے نکل جائیں ہم دھرنے کے معاملے سے نکل جائیں ہم پولیٹیکل سپورٹ نہ لوس کر جائیں تو اس لئے میرا خیال ہے کہ اور بہت ساری کنسیڈریشنز بھی موجود ہیں وفاق کے مدنظر جس سے ان کو کنسیڈر کر کے پھر موف کرنا ہے افضل شکریت صاحب آپ نے ارگنائز ٹرائم کی بات کر دی ہمیں سمجھا بھی دیا ارگنائز ٹرائم ہے کیا انٹرنیشنل لنکس ہیں اداروں کے اندر لنکس ہیں سیاست کے اندر لنکس ہیں on top of that terrorism how do you define that coupled with ارگنائز ٹرائم terrorism کا معاملہ بھی کراچی کے اندر موجود ہے terrorism جو ہے وہ جہاں پر جب terrorism جہاں بھی ہو تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو criminal elements ہیں وہ they are for red تو وہ پھر جو terrorist organizations ہیں وہ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتی ہیں اور اس سے situation اور زیادہ complex ہو جاتی ہے اور کراچی میں بڑی عام بات ہے کہ گن جو ہے کراہ پہ ملتی آپ نے لیا اور پانچ سو روپے دے دی ہے offense کر کے واپس کر دی گن تو وہ کون کر رہا ہے وہ organized crime کر رہا ہے اس کا کوئی stake نہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس گن سے کس بے گنا شرس کی جان لی جا رہی ہے وہ کس قومیت کا ہے کس مذہب کا ہے کس فقہ کا اس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کا یہ ایک crime ہے اس نے پیسے کمانے ہیں وہ یہ کام کرے گا تو ہوتا یہ ہے کہ جو جب crime organized ہوتا ہے وہ powerful ہو جاتا ہے تو پھر acts of terrorism بھی آسان ہو جاتے ہیں breeding ground بن جاتا ہے وہ breeding ground بنتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو facilitate کرتے ہیں تو ان حالات کی اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ criminals کے خلاف جو action ہو وہ sustained ہو یہ off and on والا جو سلسلہ ہے کہ that is not the answer اور دوسری بات یہ ہے اور جب میں بات کرتا ہوں کہ criminal کے خلاف action ہو تو یہ صرف policing نہیں ہے یہ prosecution بھی ہے یہ conviction بھی ہے اور conviction کے بعد rehabilitation بھی ہے ہمارے یہ problem یہ ہے کہ ہم جب بھی law and order کی بات کرتے ہیں ہم کہتے کہ police والا نہیں کر رہے اور پھر ہر ایک ان کو blame کرتا ہے ندیجہ یہ ہو گیا کہ آپ سب blame game میں اور آپ police والا نے blame کرنا شروع کر دیا کہ یہ عضالت سے زائیں نہیں دے رہی تو اب یہ جب تک police prosecution عضالت jail department and rehabilitation کا جو department ہے یہ سارے in tandem آکے کراچی میں functional نہیں ہوں گے آپ جو مرضی کر لیں آپ کے پانچ سال کے بعد دو سال کے بعد پھر آپ کے حالات ہو اور شکری صاحب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کراچی میں ایک موقع پر بڑا تگڑا operation ہوا اور وہ پولیس والوں نے کیا لیکن اس کے بعد جو پولیس والوں کے ساتھ ہوا چن چن کے ان کو مارا گیا اس کے بعد کیا پولیس جو ہے وہ empowered feel کر سکتی ہے پولیس confident feel کر سکتی ہے کہ ہمیں کراچی کے اندر امن لے کر آنا ہے مستقل بنیادوں کے اوپر جبکہ انہیں پتہ ہو کہ کھل کو یہاں پہ حکومت بدلی تو یہ ہماری گردن ہوگی جس کو سب سے پہلے وہ ٹانگا جائے گا یہ اب اس وقت پولیس کی اندر جو بڑا سیریس ایشو جو آگیا ہے پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں یوز کر کے ابنڈن کر دیتے نتیجہ یہ ہوا ہے پولیس فورس اور ہمارے سیویلین پولیس فورس یہ میں آپ بتا دوں مورڈن سیٹ ہم بہتر سیٹ ہم فلاہی سیٹ ہم جو ہمارے آئین کے اندر درجہ نہیں بن سکتے ہم اس کے بغیر کامران مرتضی صاحب پروسیکیوشن کے حوالے سے بات کر دی انہوں نے کنوکشن ریٹ کے حوالے سے بات کر دی تنگ آکے ملٹری کوٹس بنا دی تو کیا خامیاں ہمیں نظر آتی ہیں ہمارے پروسیکیوشن کے سسٹم میں ہمارے عدالتوں کے سسٹم کے اندر ہمیں پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اپنے ججز کو ہمیں دن دہارے جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے جہاں پہ اٹھا لیے جائیں تو what do you expect جس سیکیورٹی کا element تو بھاری ہو گیا نجی سیکیورٹی کا element تو بھاری ہو گیا فرض کر لیجی کہ چیف جسٹس کا سابزادہ نہ ہوتا تو میرا اور آپ کا سابزادہ ہوتا تو کیا اتنے عرصے میں واپس آگیا ہوتا بلکل جیسے ان کا بچہ ہے یہ صرف یہ ایک اویس جو ہے وہ ان کا بچہ نہیں ہے باقی سارے بھی بچے ان کے بچے تو وہ دیکھئے کہ آپ اپنے بچے کے لیے تو کس extent تک جاتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کے لیے جو نا وہ دیکھ لیجیے کہ کتنے کتنے عرصے پڑے رہتے ہیں یا بہت سارے لوگ پیسے دے کے واپس آتے ہیں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں تو یہاں پہ پرابلم جو ہے وہ کہیں اور پہ پہ پرابلم اوپر ہے آپ اوپر پرابلم کو ٹھیک نہیں کر پا رہے پولیٹکل سائٹ پہ بھی اور ہر جگہ پہ بھی پراشی کیون جائیے چیف جیسیس کا بیٹا تھا تو اس میں جو آرمی چیف نے بھی فون کر کہ جناب یہ دیکھ لیں ہم نے آپ کا بچہ ریکوور کروا دیا تو باقی نتوک پتوک خیرہ میرہ یہ جو اغواہ ہوتے ہیں یہ جو چونٹیاں ہیں کیڑے مکوڑے ہیں جو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ان کے واپس آنے کی لیے کوئی کسی کا کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ایکول اپلیکیشن آف لاؤ ہونی چاہیے جب پروسیکیوشن کی ہم بات کرتے ہیں وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگزیکیوٹیو کا انفلونس ہے پروسیکیوشن خراب ہے جیسے پولیس کے اوپر ہم انٹرفیرنس کی بات کرتے ہیں پولیٹس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب ہم جوڈیشری کی بات کرتے ہیں آئین کے اندر گیرنٹیز موجود ہیں ان کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے اگزیکیوٹیو ڈالے گی یا کوئی اور ادارہ ڈالے گا تو پھر پروسیکیوشن کے معاملات یا کنوکشن سوری کنوکشن کے معاملات کیوں ہمارے لٹکے رہ جاتے ہیں دیکھیں دو تین اس کی ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے ویٹنس کسی بھی وجہ سے معاملات بعض وقت سیٹل ہو جاتے ہیں بعض وقت کوئی اور ریزنز اس کی ہوتی ہیں جو نگٹ ہیں ساری بیٹنس سٹینڈ نہیں کرتے پروسیکیوشن خود کمجور ہوتی ہے جو ہمارے پروسیکیوشن کی سائٹ پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے جو دیفنس کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دیفنس میں اپنا جو فسیلیٹیز ہوتی ہیں لوگوں کے پاس بہتر لوگوں کی وہ پروسیکیوشن کے سائٹ ان باتوں کو مناسب نہیں کہ ہم کہیں کیونکہ ہمارا کہا ہوا جو ہے باتوں کو سیٹل ہونا چاہیے اور اگر سیٹل نہیں ہوں گی تو پھر لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے لوگ ایک آدھ ادارہ جو رہ گیا وہ عزت کرنے والا لوگ پھر ان کی عزت نہیں کرے گا وہ سب جگہ پہ کمزوریاں ہیں اور اکاؤنٹیبیلٹی کی حوالے سے جو میکنیزم ہے اس کے اوپر ایک آرٹیکل آیا تھا وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو جو میکنیزم ہے جو 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 اکاؤنٹیبیلٹی کے حوالے سے وہ ہمیں پتائے کہ وہ بیلٹ ان ہے جو جو اتنا ایفیکٹیو ہے کہ اس سے جو آپ مطلب ہے کہ جو وہ سسٹم موجود ہے جو میکنیزم موجود ہے وہ بڑا افیکٹیو ہے اور اس میکنیزم کی وجہ سے جو ہے جو دن دگنی اور راج چگنی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور اگر نہیں ہے تو میکنیزم ٹھیک نہیں ہے باقیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کاز کے جج نہیں ہو شکتے مگر یہاں کہ ہم اپنے کاز کی جج ہوتے ہیں اور پھر ہم خود فیصلے کرتے ہیں تنظلی کا شکار ہیں ہم فنگرز بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں الیگیشن بھی ان کے خلاف موجود ہیں تو ایک میکنیزم اور بھی ہے وہ جو ایلیکشن کا میکنیزم ہے جو ووٹ سے آپ نے لوگوں کو ایریڈی کرنا ہے ہمارے ہاں ووٹ سے بھی تبدیلی نہیں آتی ہمارے ہاں آپ سب نے حالات بیان کر دی ہے اداروں کے بھی پروبلم بھی نیریٹ کر دی تو پھر عدالت نے تو نہیں انفورس کرنا ہے اس میکنیزم کو کس نے کرنا ہے ہم دیکھتے جائیں گے یہ سارا کچھ تبدیلی کے نارے خالی لگاتے جائیں گے تبدیلی ہم دیکھیں گے نہیں کبھی کہ اس کا چہرہ کس طرح ہوتا ہے وہ بھی کام نہیں کرتا پاکستان میں کیوں آپ کی بات صحیح سے مایوسی تو بہت ہوتی ہے لیکن ہم نے پاکستان بھی یہی کہتا ہے اسی طرح ہمیں الیکشن بھی کر کر کہ ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریفارمز نہیں کی ہم نے بہت سے قانون کی آپ ایک چھوٹا سا اگزامپل لے لیں کہ آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جمہوریت شوری ہونی چاہیے سیاسی پارٹیوں سے کون سی 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 پارٹی ہے جو اپنی الیکشن کراتی ہے کوئی نہیں جماعت اسلامی کے اندر ایک میکنزم موجود ہے لیکن وہ بھی اوپن ٹو ڈسکشن ہے لیکن چلیں وہ مین سریم پارٹی کی بات کر لیں کون سا جو جنرون الیکشن کر کے ہم نیچے جا رہے ہیں بجٹ دیکھیں آپ وہ پاپلیشن کے ساتھ جب آپ کمپیر کرتے ہیں بجٹ ہی نہیں ہے سینسس جس کے اوپر جمہوریت آپ کی بیس کرتی ہے سینسس کا نام و نشان نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہہ کہ مقامی حکومتوں کے الیکشن کروا دی لیکن وہ سسٹم نہیں یہ دیکھیں جمہوریت جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہمیں ٹھیک کرنی ہیں اور یہ آپ کا کام ہے آپ جیسے انٹیلیکچولز کا کامران صاحب جیسے انٹیلیکچولز کا جو میں ساتھ بیٹھے ہیں شکری صاحب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں اور فورس کریں حکومت ہو تھوڑا صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا کام ہے نشان دہی کرنا لیکن جب چینج کی بات آتی ہے تو یہ معذرت کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے اپنین بنانا لوگوں کو لیڈ کرنا لوگوں کو کسی تحریک کے اندر لے کر آنا کسی کرپشن کے خلاف جو بیٹھے رہتے ہیں پارٹی کا مسئلہ یہ ہو گیا جو ہم ابھی ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں خود جمہوریت نہیں ہے ابھی آپ نے بتایا کہ ان کے بھی بڑے سٹیکس ہیں وہ سسٹم میں سٹیٹس کو چاہتے ہیں تو یہ اب اتنا پریشر ہم بلڈ کریں گے کہ ان کو پر فورس ایکشن لینا پڑے تب یہ بات بنے گی آپ نے پنامہ لیگز کا ایزامپل دیا تھا اب آپ دیکھیں اس کا کچھ نہیں بنا کیوں پبلک ٹھیک ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے لیکن چونکہ وہ ایک سٹیٹس کو کا ایلیمنٹ ہے تو آپ کی انویسٹیگیشن اور آپ کی یہ جو پرسیکیشن ہے وہ بلکل نہیں چل سکے گی جان کا خطرہ ہوگا کورٹس جو ہیں وہ صرف فیصلہ کر سکتے ہیں جو ان کے سامنے شہادت آئے جب شہادت ہی نہیں آئے گی کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہادت کے علاوہ بھی کورٹس پولیس کو کافی اکتیارات ہیں انڈیپینڈنٹ ہے پولیس پاکستان کے اندر ہمیں نہیں چاہیے کہ جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی اتنی زیادہ تسلط ہے اتنا زیادہ انٹیفیرنس ہے اتنا زیادہ وہاں پہ ہم پولیس کے لیے کوئی انڈیپینڈنٹ نظام کی بات کریں سن دوہزار دو میں جو پولیس آرڈر تھا اس میں وہ نظام ہم لے آئے تھے اور وہ نظام جو ہے اس کی بڑی تعریف بھی ہوئی اور آج تک اس کو ایز مارڈل لاگ کوٹ کیا جاتا ہے اور بھار ملکوں میں کئی ملکوں نے اس ڈرافٹ کو ایڈاپٹ کیا پولیس آرڈر 2002 کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو کہا کہ اس قابل نہیں ہے اور اس کو ہم نے خراب کیا اور پھر اس کو ایک ہوئی ہے ہے کبکی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک قانون پاس کیا اور اس میں آئی جی کا ٹینور پرکھا ہے اور پھر اس میں اس کی ایک لیکن ہوتا یہ کہ ہم قانون بہت اچھے بناتے بہترین قانون میرا خیال ہے دنیا کے بنائے گا ہے اس ملک کے اندر ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے اس وقت پھر پر پر اگر آپ امپلیمنٹ کر کے ایک پوائنٹ کے اوپر ساری پارٹیز اگری کریں کہ اس ملک کی بقا کے لیے آپ کو ایک ایفیشنٹ اور آنسٹ پولیس کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آدھے مسائل حال ہو جائیں گے لیکن ہم اس کے لئے تیار نہیں ہمارے یہ ہے کہ میرا حق ہے اگر میں سرکار میں ہوں تو میں پولیس کو اپنا ذاتی ملازم سمجھوں اور اگر آپ نے ذاتی ملازم سمجھا تو پھر وہ وہی کرے گا جو آپ اس کو کہیں گے وہ قانون کی حفاظت نہیں کرے گا نہ قانون کو فالو کرے گا اور جب تک یہ مینڈ سٹی نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا ہوں اور اگر آپ نے ان کے ٹرانسفر پوسٹنگز کے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے دھاگا باندھا ہوئے جن سے آپ ان کے لگا سکتے ہیں تو پھر تو وہ کٹ پتلی کی طرح بہت کچھ ہوتا ہے پھر ٹرانسفرز پوسٹنگز ہیں اور اس کے علاوہ دیپارٹمنٹ الیکشنز انیشیئیٹ کر دیا جاتے ہمارے یہ ہے کہ ہم انٹی کرپشن دیپارٹمنٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے پولٹیکل رائیولز کو اور اسی طرح سے دیپارٹمنٹ کے لوگوں یہ آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کر دیا کامران صاحب سے میں چاہوں گا کہ کامران صاحب یہ انٹی کرپشن دیپارٹمنٹ نیشنل اکاؤنٹی بیورو اور اس طرح کے اور پولیس کے علاوہ جو پولیس کے اندر کام ہونے چاہیے وہ دوسرے آپ اداروں کو صاحب دیتے ہیں کام تو کسی نے نہیں کیا آج تک دیکھیں اصل میں جو نا جو فیویل ہوتی ہے نا وہ کچھ کرنے کا جو ہوتا ہے وہ ہم کسی میں نہیں ہیں ہم صرف وہ کرتے ہیں جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے اور اس فائدے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جو سیاسی لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹی جو اپنا پار میں ہوتی ہیں ان کی ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں ٹوٹل جو ہمارا سارا سٹرکچر جو بیٹھ گیا صرف ایک تھرٹ ان کو ہوتی ہے ٹرانسور پوسٹنگ کی کسی کو اسلامباد سے اٹھایا کسی اور جگہ پھینک دیا جس دن ہمارے افسروں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم پاکستان میں جہاں بیجنا ہے بیج لو ہم نے وہ کرنا ہے جو کانون کے مطابق ہوگا تو آدھے معاملات تو یہیں پہ سٹل ہو جائیں گے یہ صرف اس بات پہ بارگین کرتے رہتے ہیں کہ میرے بچے اسلامباد پڑھ رہے ہیں وہ اپنی پوسٹنگ جو ادھی رکھنی ہے پھر اس پلیٹیکل فگر کو جا کے وہ ذاتی وفاداری کا یقین دلواتے ہیں اور جب ذاتی وفاداری کا یقین دلواتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ ٹریٹ بھی اسی طرح سے کرتا ہے جیسے آپ اس کے ساتھ ساتھ بھی ہصہ لگتا ہے ایک مسئلے کا لیکن اصل مسئلہ جو ویل کر رہا ہے اختیارات یا سیاستدان جو ہے یا حکومت جو ہے اس کے اوپر اپنے اختیارات رکھے ہوئے کہ تو میں یہاں پھینک دوں گا وہاں پھینک دوں گا میں آپ کو بتا سکتا ہوں مجھے یہاں اس ادارے میں آنے سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ اور سٹیشن کے اوپر بھی جا سکتے ہیں تو میں نے معذرت کی کہ میرے یہاں پہ کمفرٹ لیول موجود ہے انہیں کہ آپ کمفرٹ لیول کام کریں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ایسا بھی ہو سکتا ہے مگر ہر آدمی کو کمفرٹ لیول پہ نہیں رکھا جا سکتا نا ہر آدمی کو اسلام آباد میں نہیں رکھا جا سکتا میں اس اختیار کی کہ مجھے اس جگہ پہ نہیں اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا اس میں جا کے ہم بعض لوگوں کے ذاتی ملازم بنتے ہیں تو خرابی ہماری نیتوں میں ہیں پولٹیکل جو پارٹیز ہیں وہاں پہ بھی خرابی موجود ہے اور باقی جو آپ کی ریمیننگ سوسائیتی ہے وہاں سب خود نہیں ہو سکتا میں ابھی وہاں دونوں حرموں سے ہو کے آیا ہوں میں خود ٹھیک ہوں باقی آپ شکری صاحب ہو سکتے ہیں آپ ہلت ہو شکتے ہیں میں نہیں ہو سکتا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ جب اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا جہاں پہ جا گے کوئی سیٹل کرنا معاملہ میں جا گئے فورا سیٹل کر لوں ٹھیک پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے بریسٹر سید علی زفر صاحب افضل شکری صاحب اور کامران متضا صاحب بہت شکریہ ناظرین ہمارے مہمانوں نے ایک will کا لفظ استعمال کیا آج کہ اگر آپ کی نیت ہو تو یہ کوئی ایسے کام نہیں ہیں جو نہیں ہو سکتے ارگنائز کرائم ہو ٹیررزم ہو پروسیکیوشن کے اندر فالس ہوں کنوکشن کے ماملے کے اندر پروبلم ہوں یہ تمام کے تمام ٹھیک کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر will موجود ہے لیکن مسئلہ لگتا ہے کہ وہ چکر میں ہم گھومتے جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نیت میں فطور ہوگا اور وہ اپنے اپنے انٹرسٹ پرسو کر رہے ہوں گے تو پھر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ